فیصل آباد میں انیس سو چوہتر میں قائم کیے گئے میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا زبانی درجہ تو دے دیا گیا تھا اب پنجاب حکومت نے بیل آخر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی سمری منظوری کے لیے کابینہ کمیٹی کو بجوا دی ہے کمیٹی کی منظوری کے بعد پنجاب اسملی کے اجلاس میں منظوری لی جائے گی اس کے بعد گورنر پنجاب آئندہ چند روز میں آرڈیننس جاری کریں گے روہ برس پاس ہونے والے طلبہ کو ڈگریان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہی جاری کرے گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں فیصل آباد سے جہاں انیس سو چوہتر میں قائم کیے گئے میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا زبانی درجہ تو دے دیا گیا تھا اب پنجاب حکومت نے بیل آخر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی سمری منظوری کے لیے کابینہ کمیٹی کو بجوا دی ہے کمیٹی کی منظوری کے بعد پنجاب اسملی کے اجلاس میں منظوری لی جائے گی اس کے بعد گورنر پنجاب آئندہ چند روز میں آرڈینس جاری کریں گے روہ برس پاس ہونے والے طلبہ کو ڈگریان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہی جاری کرے گی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں فیصل آباد سے جہاں انیس سو چوہتر میں قائم کیے گئے میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا زبانی درجہ تو دے دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سیڈی فارٹی ون ریحان گل سے جی ریحان مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا حکومت پنجاب کی جانب سے کچھ عرصے قبل فیصل آباد میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاہم اب اس پر عاملی کام کا بھی اگاز کر دیا گیا ہے اور محکمہ قانون کی جانب سے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے سامری بقائدہ طور پر تیار کر لی گئی ہے جو کہ کبینہ کمیٹی کو منظوری کے لیے بجوائی جائے گی محکمہ قانون کے مطابق کبینہ سے منظوری کے بعد اس کا بیل جو ہے منظوری کے لیے پنجاب آسمبلی میں پیش کیا گیا ہے جس کے بعد بقائدہ طور پر اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے گا تاہم روام ورس جتنے بھی طلبہ و طالبات وہاں پر زیر تعلیم ہیں ان کی دگریہ یونیورسٹی فیل سائنسز کے جانب سے ادا کی جائیں گی تاہم اس کے بعد یونیورسٹی کے دگرہ ملنے سے یہ ادارہ جو ہے وہ خود طلبہ و طالبات کو دگریاں دے سا گئے گا اسے والے صاحب کو پتاچروں کے پنجاب میڈک کالیس پیس آباد کو انیس سو چھہفتر میں قائم کیا گیا تھا اور اب تنتالی سال بعد اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملے گا بہت شکریہ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ریحان گل